بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ویک نمبر ایٹ کا لیکچر ہے کانٹم میکینکس ٹو کا تو ہم پولی سپن میٹرسز کے بارے میں لازٹ ویک میں پڑھ رہے تھے تو اب ہم اس ویک میں ہم دیکھیں گے ڈیریویشن آف تا پولی سپن میٹرسز اور دا میٹرکس ریپریزنٹیشن آف اپریٹر ایکس 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 وائی این ایس زی اپریٹر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپن ان pewlar momentum vector operator ہے that is the sigma ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ satisfy کرتا ہے کچھ commutation relations کو ٹھیک ہے یہ کچھ commutation relations کو سatisfied کرے گا وہ commutation relation ہم نے یہاں پر یہ لکھئے that is sigma x sigma y کا commutation relation ہے then ہمارے پاس sigma y sigma z کا commutation relation Sigma z sigma x کا commutation relation ہے تو یہ ہمیں دے گا 2 aota sigma z 2 aota sigma x and 2 aota sigma y تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر Sigma X Sigma Y کی value لگانی ہے Sigma Y Sigma Z کی value X کی value لگانی ہے اور اس کو آپ نے solve کر لینا ہے اور یہ آپ کی assignment ہے جس کو آپ نے خود اس کو solve کر کے اس کے equal لے کر آنا ہے اس کو آپ نے پورا solve کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ جو Sigma X Sigma Y اور Sigma Z ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے poly spin matrices ہیں اور یہ ہمارے پاس جن کا trace جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں Sigma Z کا ہم نے بات کیا تھا کہ poly spin matrices کا جو trace ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہوتا ہے ہم نے یہ start میں یہ بات کی تھی تو trace of اگر ہم Sigma Z equal to 0 لیتے ہیں تو Sigma Z جو ہوگا وہ کس form میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں Lambda 0, 0 minus Lambda اس form میں ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور اس کے لابے ہم دو operators define کروائیں گے جو کہ ہم نے جس طرح پیچھے پڑے تھے raising اور lowering operator تو اس میں بھی ہمیں Sigma positive اور Sigma negative Sigma plus Sigma minus کروائیں گے Sigma plus ہمارے پاس ہوگا Sigma X plus Iota Sigma Y اور Sigma minus ہمارے پاس equal ہوگا Sigma X minus Iota Sigma Y ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ Sigma Z اور Sigma plus کا commutation relation ہم نے لینا ہے اور اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو commutation relation کو ہم expand کر لیتے ہیں Sigma Z Sigma positive minus Sigma positive Sigma Z تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کو Sigma positive کی جگہ پہ ہم نے اس کی value لگا دی Sigma X Iota Sigma Y minus Sigma Z اور Sigma positive کی جگہ پہ ہم نے پھر again وہی value لگا دی اب ان کو آپس میں multiply کر لیں گے تو Sigma Z Sigma X آجے گا Iota Sigma Z Sigma Y آجے گا minus Sigma X Sigma Z اور minus Iota Sigma Y Sigma Z آگیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے جو Iota وری دونوں terms ہیں Iota وری terms کو alag کر لینا ہے اور دوسری دونوں terms کو ہم نے alag کر لینا ہے تو ہم نے alag کر لیا یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس آگیا اس طرح سے آگیا اور یہ Sigma Z Sigma X minus Sigma X Sigma Z یہ ہمارے پاس کس کا commutation relation بان رہا ہے Sigma Z اور Sigma X کا اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ چیز یہ ہمارے پاس commutation relation بان رہا ہے Sigma Z اور Sigma Y کا ٹھیک ہے ہم دونوں کا commutation relation بان رہا ہے تو یہ ابھی ہم نے اوپر اس کا relation پڑا تھا وہ Iota Sigma Y کے equal تھا اور یہ ہمارے پاس 2 Sigma X 2 Iota Sigma X کے equal تھا تو یہ Iota اور یہ Iota multiply ہو کے Iota کو ختم کر دیا اور minus sign plus میں convert ہو گیا تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی 2 Sigma positive کے equal آگیا similarly ہم نے اس کو Sigma negative کے لیے بھی کرنا ہے آپ اس کو بھی بے شخص solve کر لیجئے گا پورا اور solve کر کے یہ نکال لیجئے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus 2 Sigma Z کے equal آجائے گا تو اب ہم suppose کر لیتے ہیں کہ suppose کر لیے ہم نے کہ جو Sigma Z ہے وہ ہم اگر اس کو matrix کی فارم میں لکھ لیں تو matrix کی فارم میں ہمارے پاس A, B, C, D 2 cross 2 کا matrix ہم نے ایک لکھ لیا اس کو اس فارم میں لکھ لیا اور ہم دو spinner define کروائیں گے یہاں پر جو کہ spin کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک alpha ہم نے define کروا لیا اور ایک ہم نے beta define کروا لیا 1, 0 and 0, 1 ٹھیک ہے alpha and beta دونوں represent کر رہے ہیں ایک spin plus half کو represent کر رہے ہیں ایک spin minus half کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم operate کریں گے جو ہم نے یہ relation نکالا تھا کمیٹیشن relation اس کو ہم operate کر دیں گے spinner alpha کے اوپر دیکھیں ہم نے یہ spinner alpha کے اوپر اس کو operate کر دیا تو یہ ہمیں answer دے گا 2 sigma plus alpha تو اب ہم نے کیا کیا اس کا جو answer تھا 2 sigma plus into alpha ہم نے اس کو اوپر بھی operate کر دیا یہاں پر ہم نے یہ کمیٹیشن relation کھول لیا اور یہاں پر ہم نے اس کو as it is ہی لکھا یہاں پر میں نے sigma z کی value لگا دی lambda 0, 0, 0, 0 lambda اور sigma plus کی value جو ہم نے suppose کی تھی a, b and c, d وہ لگا دی یہاں پر بھی ہم نے وہی کام کیا اور اس کو ہم نے solve کر لیا اب آگے ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو یہاں پر alpha کی بھی ہم نے value لگا دی ہے that is 1, 0 اور یہاں پر بھی ہم نے یہ لگا دی alpha کی value بھی تو اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے solve تھوڑا سا simplify کیا اس کو ان دونوں کو آپس میں multiply کر لیا ان دونوں کو آپس میں multiply کر لیا ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ گیا ایک کولم میٹرکس اور ان دونوں کو جب آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک کولم میٹرکس آ گیا اگین ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کر لیا تو ہمارے پاس یہ آیا اور ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کر لیا تو ہمارے پاس یہ چیز آ گئی سوری یہ چیز آ گئی یہاں پر اور یہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے سائٹ سے ملٹی پلائے کر کے تو یہ چیز لے کر آئے تھے تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لیمڈا اے اس کو اس طرح سے لکھ لیا ہے اس کو دو میٹرسز میں کنوالٹ کر لیا ہے یعنی لیمڈا اے زیرو اور زیرو مائنس لیمڈا سی اس پورے کو ہم نے اس طرح سے لکھ لیا ہے ان دو میں کنوالٹ کر پھر اسی طرح ہم نے اس کو بھی ان دو میں کنوالٹ کر کے لکھ لیا ہے لیمڈا اے زیرو اور زیرو لیمڈا سی اگر ہمارے پاس یہ جو تھا اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا اس کو بھی ہم نے 2A0 اور پلس 2 0C کر کے لکھ لیا تو یہ ساری چیز ہم نے یہاں پر کر لی ہم نے اس طرح سے کر کے لکھ لیا اگین ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں سے جو ہے وہ اس والے میں سے ہم نے کیا کیا لیمڈا A کو کامن لے لیا لیمڈا A کو ہم نے کامن لے لیا اور 1 0 اندر رہ گیا پھر اس میں سے لیمڈا C کو کامن لے لیا اور 0 مان رہ گیا اس میں سے لیمڈا ا کو کامن لے لیا ون زیرو رہ گیا اس میں سے لیمڈا سی کو کامن لے لیا زیرو ون رہ گیا اور یہاں سے ہم نے ٹو ا کو کامن لے لیا تو ون زیرو رہ گیا اور سی کو کامن لیا تو زیرو ون رہ گیا اب ہم ون زیرو ہم نے کس کے ایکول لیا تھا لیمڈا ا کے ایکول لیا ہوا تھا ہم نے ٹھیک ہے ون زیرو کو ہم نے لیمڈا اے ساری ایلفہ کے ایکول لیا تھا تو alpha اس کی جگہ پہ ہم نے put کر دیا zero one beta کے equal تھا one zero again alpha اور ان کی جگہ پہ ہم نے values لگا دیا اب دیکھیں یہاں سے lambda a اور یہ lambda a cancel ہو رہے ہیں آپ اس میں صرف ہمارے پاس کیا بچا minus lambda c b minus lambda c b تو یہ ہو گیا minus two lambda c b اور دوسری سائیڈ ابھی ہمارے پاس as it is چل رہی ہے اب ہم نے کیا c beta کو والی terms کو بلکہ ساری terms کو اٹھا کے ہمیں ایک سائٹ پہ لے آتے ہیں اور two a alpha کو یہاں پر ہی رہنے دیا یا اس کو جب ہم تو یہ plus ہو جائے گا two beta اور c اس میں سے common لے لیا تو اندر lambda plus one بچ گیا alpha اور beta تو ہمارے پاس equal to zero نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے alpha اور beta ہمارے پاس zero کے equal نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو تو ہم نے اوپر define کروا لیا تھا یہ non zero تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ equation zero کب ہو سکتی ہے یہ equation zero تب ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس جب ہمارے پاس کیا ہو یا تو two اور a zero ہو جائے یا پھر ہمارے پاس two lambda one plus c equal to zero ہو جائے یعنی a is equal to zero یا lambda one plus lambda plus one c equal to zero ہو جائے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزوں equal to zero ہو جائے تو یہاں سے ہمارے پاس a is equal to zero آ گیا c is equal to zero کریں گے تو lambda is equal to minus one آ جائے گا similarly یہی جو condition ہے یہ same matrix ہم نے لینا ہے اور spinner beta جو ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو apply کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے alpha لیا تھا ہم اوپر جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے alpha لیا تھا وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پر ہم نے beta لینا ہے اب یہاں پر آپ نے alpha لیا تھا جب تو alpha کی جگہ پہ اب یہاں پر کیا لگانا ہے beta لگانا ہے اور beta لگا کے آپ نے اس پورے relation کو solve کرنا ہے یہ سارا کم آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی ایک assignment ہے آپ نے اس کو خود solve کرنا ہے اس کو solve کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ہمیں ایک condition دے گا that is d equal to zero d is equal to zero lambda minus one equal to zero lambda is equal to one آ جائے گا اس کا مطلب ہے a b اور c یہ تمام تو ہم نے zero proof کر لیے ہمارا جو matrix تھا that was a b c and d تو a b c d کی جگہ پہ ان ساروں کی جگہ پہ zero لگا دیا صرف ہمارے پاس کیا بچا b بچ گیا صرف ٹھیک ہے صرف b اس کے اندر بچا تو یہ ہمارے پاس آ گیا sigma plus کی یہ value آ گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے sigma negative کو بھی ہم اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں sigma negative کو ہم نے لکھ لیا sigma minus ہمارے پاس equal آ گیا zero b b star zero sorry zero zero b star and zero اب ہم نے one اور two کو add کر لینا ہے one اور two کو اب جب add کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک matrix آئے گا zero b and b star x zero since sigma positive ہمارے پاس کس کے equal ہے sigma x plus iota sigma y کے equal ہوتا ہے اور sigma negative ہمارے پاس equal ہوتا ہے sigma x plus minus iota sigma y کے equal ہوتا ہے تو ہم نے کیا کر لیا sigma x اور sigma positive کی اور sigma negative کی values ہم نے یہاں پر use کر لی ان کو use کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ iota ویلی term یہاں سے cancel ہو رہی ہے two sigma x equal to zero b and b star x zero تو two sigma x equal to zero b b star x zero sigma x یہاں سے ہمارے پاس equal آگیا one by two zero b and b star x zero this is called as equation number three تو اس کو آپ نے یہاں پر tick کر دیا کہ یہاں کی ایک equation ہے جس کو آگئے ہم نے use کرنا ہے similarly ہم one اور two کو subtract کریں گے one اور two کو subtract کر کے ہمارے پاس کیا آئے گا one آئیوٹا بچ جائے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس آئے گا two two آئیوٹا sigma y equal to یہ matrix آ جائے گا تو یہاں سے ہم نے two آئیوٹا کو یہاں پر نیچے divide کر دیا ہے تو صرف sigma y یہاں پر باقی بچا ٹھیک ہے sigma y یہ بچ گیا اور two آئیوٹا کو یہاں پر میں نے divide کر دیا آئیوٹا سے multiply divide کریں گے تو یہ نیچے ہوا جو گا تم ہمارے پاس one by two بن جائے گی آئیوٹا کو اندر لے جائیں گے نیگٹیف سائن کو اندر لے جائیں گے تو یہ جو ہوگا نیگٹیف ہو جائے گا اور یہ جو ہوگا وہ positive ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آگی sigma y کی ویلیو اس کو بھی ٹک کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے 3 اور 4 جو ہے ان کو ہم نے equation number 1 ہمارے پاس ہے sigma y minus sigma y sigma y ہے ہمارے پاس sigma x اور sigma y کی جو ویلیوز ہم نے یہاں پر use کر لی ویلیوز use کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کو سمپلی فائے کریں گے سول کریں ویلیوز کو ملٹی پلائے کریں ملٹی پلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ condition آرہی ہے 1 by 4 mod b square 2 0 0 minus 2 0 0 0 0 0 0 sigma z z ٹھیک ہے یہ condition ہمارے پاس آگئی تو اب ہم نے کیا کیا اس میں 2 iota کو common لے لیا اور 2 iota کو common لے کے ہم نے دونوں طرف سے cancel out کر دیا یہ 2 iota common لیں دونوں اور یہ جو ہمارے پاس جا کر cancel out ہو جائیں گے تو اس کو again ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں 1 by 4 mod of b square is equal to 0 1 0 minus 1 equal to 1 0 0 minus 1 آگیا یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو 1 by 4 mod of b square equal to 1 کے equal آجائے گا اور کیونکہ یہ دونوں matrices equal ان دوسرے کے ساتھ یہ cancel out ہو جائیں جب ہم ان inverse لیں تو 1 کے equal آگیا inverse matrix ہوتا inverse into a equal to 1 ہوتا تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا mod موڈ of b equal to 2 آگیا b کی ویلیو ہمارے پاس کیا گئی 2 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو sigma x نکالا تھا اس میں ہم پاس sigma x value تھی b جگہ پر 2 لگا دیا اور 2 کو common لیں گے تو 1 by 2 سے cancel ہو کے sigma x کی آگئی یہ value ٹھیک ہے یہ sigma x کی value آگئی similarly ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں سے 2 کی value sigma y کے اندر بھی b کی value لگائی تو اس کے ساتھ iota بھی تھا 2 کو common لیں گے تو 0 iota 0 minus iota اور iota 0 آگیا یہ ہمارے پاس آگئی sigma y کی value اور یہ آگئی sigma z کی value یہ matrices جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں poly spin matrices and the associated spin angular momentum vector which are operated for the spin h cut by half are given as some angular momentum vectors ہیں جن ki spin h cut by half تو ہم کیسے نکال لیں s x is equal to h cut by half 0 1 1 0 یہ ہم s y h cut by 2 0 minus iota 0 h cut by 2 sigma y s z h cut by 2 1 0 0 minus 1 h cut by 2 sigma z equal